صبح گیارہ بجے صبح گیارہ بجے کا وقت تھا پیشاور کے آمی پبلک سکول میں بچے پڑھائی میں مشغول تھے سکول کا چوتھا پیرٹ چل رہا تھا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ سکول کے دروازے پر موت دستک دینے والی ہے اچانک پورا سکول گولیوں کی تڑھتڑاٹ سے گونڈ اتھا تحریک طالبان پاکستان کے آتنکیوں نے سکول پر حملہ بول دیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو درندوں نے گولیوں سے پھونڈا دی ہم کام کرے تو فورٹ پیرٹ سٹارٹ تھا جیسے فائرنگ ہوئے تو ہمیں تیچرز نٹاٹی ہے تو ڈریل سٹارٹ نہ ڈرے تو ہمیں پتہ لائے کہ ٹریل ہے تو بس اچانک سے بہت زیادہ فائرنگ ہوئی ہے انہوں سے آرمی والے جا رہے تو انہیں بتایا کہ ادھر ادھر ٹیک سٹارٹ ہو گیا سات آٹھ لوگوں نے حملہ کر دیا ہم پہ پھر ایک آرمی والے آفیسر آئے ہمیں کہے ٹیچرز اور پرنسپلز کو کہے کہ آپ جائے ان بچوں کا پیچھے وال گیٹ سے نکال دے اور کالیج میں ہزاروں بچے تھے ان کو ادھر اوڈیٹوریم میں بٹایا گیا ہے جیسے ہی فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہماری میم نے ہمارے سر نیچے کروا کے ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیا ایک گھنٹے کے بعد جب فائرنگ وغیرہ تھوڑی ہلکی ہوئی تو آرمی والے آئے ہمیں ریسکیو کیا لیکن جیسے ہم باہر نکلے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رستوں میں کوریڈورز میں ہمارے دوست شہید پڑے تھے ان کو گولیاں لگی وزی گولیوں کی آواز سنکر اگل بگل کی کلاس کے ٹیچر اور بچوں نے خود کو کمروں میں بند کر لیا لیکن تحریک طالبان پاکستان کے ان درندوں کے سر پر خون سوار تھا وہ کلاس روم کے دروازے توڑ کر بچوں کو مارنے لگے بچے کم تھے اوپر فسٹ یر سیکنڈ ڈیر کے پیپر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو چھ سات بندے تھے ہم نے دیکھ لیا وہاں سے باگ گئے اور وہ ایک ایک کلاس میں جا رہے تھے اور بچوں کو مار رہے تھے یہ بتا ہے کچھ نہیں ہم نے جتنے بھی دیکھے بلیک یونی فارم میں آئے تھے اور اوپر سے وہ اسلاح وغیرہ باندے ہوئے تھے کوئی یونی فارم میں ہم نے زخمی بچوں کو آپ نے دیکھا کتنے بچے زخمی ہیں کچھ بتا سکتے ہیں اوپر جتنے بھی پیپروں میں تھے میرے خیال میں تقریباً زخمی ہے اچھا ایک بار میرے سے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کس طرح نکلیں وہاں سے میں مدسر آواز ہوں اور یہ فیزکس لیب اسسٹنٹ ہوں آرمی پبلک سکول میں تو میں کمرے کے پیچھے چپا ہوا تھا اور کچھ دن تقریباً ایک گھنٹے بعد آرمی والے آئے اور ہمیں سیف کرا کے باہر لے آئے میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک ایک کلاس میں داخل ہو رہے تھے اور جتنے بھی وہاں پہ تھے ان کو سب پھوڑا رہے تھے کلاسوں کے اندر فائرنگ کر رہے تھے ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو چھ سات بن دیتے ہیں میں نے چھ سات کو دیکھا ہوا آرمی صورتحال یہ ہے کہ آرمی والے پہنچ گئے ہیں اور ہمیں سیف کرا کر بھائے لے آئے ہیں اور تقریباً وہاں پہ جو بھی ہیں یہ فائرنگ وغیرہ بند ہو گئی ہیں آتنکیوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے پشاور کی مشہور بیہاری کالنی کے پاس آرمی کا یہ سکول ہے بتا جا رہا ہے کہ آتنکی سکول میں اسی کالنی کے راستے سے خوشے دیں سکول میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں مین گیٹ پر سپاہی تینات تھے اس لیے آتنکی پچھلے گیٹ سے سکول میں داخل ہوئے ایک آتنکی نے آڈیٹوریم کے پاس خوب کوڑا لیا بے خوب آتنکی سکول میں خون کی ہولی کھیل رہے تھے پاکستان میں دھرم کے نام پر ادھرم ہو رہا تھا جنہیں دھرم کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں معلوم ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا تھا بارہ بجے کے قریب سینہ کا آپریشن شروع ہوا کمانڈو سکول میں داخل ہوئے اور بچوں کو پاہر نکالنا شروع کیا دوپہر ساڑھے بارہ بجے دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک قریب پانچ سو بچوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا آپریشن جاری تھا لیکن آمی سکول کے بھیتر موت ناچ رہی تھی جونئر ونگ میں گولیاں برسانے کے بعد آتنکی سینئر ونگ میں چلے گئے تھے جہاں دسویں اور بارویں کے کلاس روم ہے وہاں بھی انہوں نے بچوں کو بندھک بنا کر مارنا شروع کر دیا حال میں موجود تھے کچھ پروگرام تھے وہ سیمیچ ہسپتال سے ایک ڈاکٹر آئے تھا تو حال کے پیچھے دروازہ بند تھا تو وہ دروازہ توڑ دیئے اور اندر فائرنگ شروع کر دی جیسے ہی فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہماری میم نے ہمارے سر نیچے کروا کے ہمیں ایک کونے میں بٹھا دیا ایک گھنٹے کے بعد جب فائرنگ وغیرہ تھوڑی ہلکی ہوئی تو آرمی والے آئے ہمیں ریسکیو کیا لیکن جیسے ہم باہر نکلے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ رستوں میں کوریڈورز میں ہمارے دوست شہید پڑے تھے ان کو گولیاں لگی وزی دو پہر ایک بجے سینہ کے کمانڈو سکول کے بھیتر آتنکیوں کو مار گرانے کی کوشش میں جھٹے تھے اب تک صرف ایک آتنکی کو مار گرانے میں انہیں سفلتہ ملی تھی لیکن سب سے بڑی دقیقت یہ تھی کہ آتنکیوں نے بچوں کو بندھک بنا رکھا تھا ان کی آڑ میں وہ سینہ کے کمانڈو پر گولیاں برسا رہے تھے دو پہر دو بجے آمی سکول کے باہر کوہرام مچا ہوا تھا بچوں کے ابھی بھاوک رو رہے تھے چلا رہے تھے پاکستان سرکار سے سوال پوچھ رہے تھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو گولیوں سے چھلنی کرنے والے ان آتنک وادیوں کو خدا کا واسطہ دے رہے تھے یار بسے نا یار خدا کو منو یار یار پاکر بھی آجو یار تم لے لو یار یہ نہیں کر سکتے یار بسے نا یار خدا کا واسط ہے رسول کا واسط ہے یار یار ہم انستان میں ایک امریکی کتانی مرزا ہے یار یار ہم ایک ڈی ایس پی کے ساتھ آٹھ ہٹ سپائی پھیرے ہیں حفاظت کے لئے یار یہ کتنے چھوٹے بچوں کو کوئی مارتا ہے میں اسی ایم ایس دے کر رہا ہوں تیس چالیس لاشے ہیں یار یار ایدہ دماغ میں گولیاں لگی ہیں یار آنکھ ہو